موسیقی ایسی بیماری آسٹریو جینیسس سے متاثر ہیں جس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں سولہ فریکچر اور کئی سرجری سے گزرنے کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا آئیس بننے کا یہ خواب نہ صرف دیکھا بلکہ اسے سچ کر دیکھا ہمارے ساتھ ہیں امم الخیر آپ کا استقبال بہت بہت شکریہ سر کیسا لگا یہ سفر آپ کو سفر مشکل تھا بہت 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 انٹرسٹنگ بھی تھا کیونکہ محنت کرنے کا اپنا ایک الہی مزہ ہوتا ہے محنت کی اور کامیابی ملی تو اب ایک ساتسفیکشن ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے اطلاع کہاں سے ملیتے آپ کو سر ایک فرینڈ نے بتایا تھا کہ ریزلٹ آ گیا ہے تو فرینڈ کے ذریعے ہی پتا چلا کہ سیلیکشن ہو گیا ہے اور یہ میرا پہلا اٹیمٹ تھا اور پہلا اٹیمٹ میں سیلیکشن ہو جانا ایک اچھی بات ہے تو کافی رہت دی نحسوس کی میں نے بہت ہی تنگ دستی میں آپ کی پروریش ہوئی ہے ایک بہت اور ست درجے کی ایک فیملی سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد آپ نے کیسے اس سفر کو جاری رکھا پڑھائی کا وہ بہت زیادہ مشکلات کا ٹائم تھا بہت لمبے ٹائم تک میں اور میری فیملی ہم جھگیوں میں رہے حضرت نظام الدین کے پاس میں بارہ پولا نام کی جھگی بستی تھی جہاں پر میرا بچپن بھی تھا 2001 میں جب وہ جھگی بستی ٹوٹ گئی سر تو ایک طریقے سے گھر ہم ہمارا ٹوٹ گیا تھا بے گھر ہو گئے تھے ہم تو پھر ہم ترلوکپوری میں کراہ کے مقام میں رہے اور وہاں پاپا کا کوئی کام نہیں تھا تو اس کی وجہ سے میں نے آس پاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا اس ٹائم میں خود ساتھوی کلاس میں تھی تو پھر بچوں کو پڑھاتی تھی تاکہ گھر میں تھوڑا سا مالی حالت ٹھیک ہو سکے وہ کیونکہ علاقہ خود بھی ایک گربت والا علاقہ ہے لوگ کے پاس اتنے زیادہ مطلب اتنا ویلتھ رسورسز نہیں ہوتے کہ وہ مجھے اچھی فیز دے پاتے تو بچے کو پورا مہینے پڑھانے کے بعد میں مجھے پچاس روپے ملتے تھے تو سایسی طرح پچاس اٹھ ساٹھ روپے کھٹے کر کر کے گھر کا کرایا دینا اور باقی سب چیزوں کو کرنا تو بہت مشکل ٹائم تھا کل بہت خود پڑھنے کے ٹائم بھی نہیں مل پاتا تھا جو تعلیم آپ کی ہوئی ہے وہ بھی نارمل سکول میں نہیں ہوئی جسمانی طور پر جو کمزور بچے ہیں کچھ ویسا سکول تھا میری پانچوی تک کی پڑھائی ایک سپیشل سکول ہے آئی ٹیو میں دردین دیال اپادیا انسٹیٹوٹ فر فیزیکل ہنڈی کے پانچوی تک وہاں تک پڑھا اس کے بعد میں کڑکا دھومہ میں ایک چاریٹیبل ٹرسٹ ہے مر جوتی چاریٹیبل ٹرسٹ آٹھوی کلاس تک وہاں پڑھا وہاں ٹاپر تھی ہیڈ گرل تھی تو انہوں نے میری پڑھائی کو آگے سپانسر کیا تو سر اروتچین بھارتی بھوان سینئر سیکنری سکول نام کے ایک پرائیوٹ سکول میں میرا ایڈمیشن کرا دیا دیا اور وہاں پہ فل فی کنسیشن ملا اور سب کتابوں وردیوں پہ انتظام کر دیا جاتا تھا تو اس طرح فری آف کاسٹ کسی طرح پڑھائی ہوگی ٹینتھ اور ٹویلتھ میں بھی ٹاپ کیا ہے میں اپنے سکول میں ٹاپر رہی ہر کلاس میں ٹاپ کیا اور میں ہیڈ گرل تھی سپنا تھا کہ آئیس آفیسر بنائے بچپن سے ارمان تھا بچپن میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آئیس ہوتا کیا ہے مگر ایک آنکھوں میں ایک تھا کہ بنیں گے تو آئیس آفیسر ہی بنیں گے تو اسی سپنے کے ساتھ جیئے اسی سپنے نے احمد دی ٹیچرز کا بہت زیادہ سہیوگ رہا گھر والوں اور ٹیچرز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کسے کریٹ دینا چاہیں گے اس کامیابی کا سر کریٹ داریکٹل اور ڈاریکٹل سب کو برابر کا جاتا ہے کچھ نے سپورٹ کر کے سہرہ دیا کچھ نے سپورٹ نہ کر کے اور زیادہ حمد بڑھائی تو میری ٹیچرز کا بہت زیادہ ڈاریک سپورٹ تھا اور فیمیلی میں زیادہ پڑھائی لکھائی کا محول نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ پڑھائی کی امپورٹنس نہیں تھی تو ان کا ہی ماننا تھا کہ ایسے بھی معذور ہے زیادہ پڑھ ڈکر کیا کرے گی اور سکول جا کے ہڈڈی وگرہ ٹوٹ گئی تو اور زیادہ پڑھائی ہو گئی تو گھر میں زیادہ پڑھائی کا سپورٹ نہیں رہا اور ان کا ماننا تھا کہ گھر میں ہی رہ کے اگر کچھ کام وگرہ کر لیا جائے تو بہتر رہے گا تو ایسے میں ہم نے کنننس کرنا کہ نہیں مجھے آگے پڑھنا ہے اور آئی ایس آفیس اٹھکا سپنا تو وہ بہت ہی مشکل تھا ایک کننس یہ کرنا کہ میں ایک پرائیمری سکول ٹیچر بن جا ہوں یہ بھی اپنے آپ میں چیلنج تھا تو ہر طریقے کی پریشانی تھی گھر کا سپورٹ نہ ہونا غریبی ہونا اور دیسیبیلیٹی بہت پرفاؤنڈ ہونا تو پریشانیاں بہت تھی اس پریشانیوں میں بھی آپ نے سفر تے کیا منزل تک پہنچی یہ بتائیے کہ جو مسلمانوں میں اور خاص کر لگتیاں مسلم لگتیاں وہ بہت دور تک نہیں جا پاتی سفر میں ایسے میں آپ نے یہ سفر تے کر لیا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گی میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں پریورٹیز بننے اور جیسے اگر آپ نے کوئی سپنا دیکھا ہے کہ مجھے ایک جامپل مجھے آئیس آفیسر بننا ہے تو اس کے بعد میں آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو سیکنڈری کر دیجئے وہ آپ کا سپنا وہ آپ کا ایک جذبہ جنون بننا چاہیے ہر چیز اس کے طرف ہونے چاہیے تو اگر آپ سپنا دیکھیں گی تو خود بخود آپ کے لئے شہارے بنتے جائیں گے خود بخود راستے کھلتے چلے جاتے ہیں تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو منزل مقصود جو تے ہوئی ہے اس کے لئے آپ پوری طرح سے اماندار ہیں تو میں اپنے بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بڑے سپنے دیکھئے آپ امید کریں کہ آپ آئیس آفیسر بنیں گی بڑے بڑے پر جائیں گی اور بڑے بڑے لیڈرز آپ آنے والے تائمیں بن جائیں تو سپنے دیکھنے کے لئے اپنے آپ کو کسی بھی وندش میں نہ باندیں کیونکہ جب سپنے ہوں گے تب ہی حوصلہ آئے گا اور جب حوصلہ ہوگا تب ہی وہ پورے بھی ہوں گے تو میری ان سے وزارش ہے کہ محنت کریں اور دیش میں برابر کا اپنا تاغن دیں کہ ہم اپنے دیش کو آگے لے جائیں آپ نے اس کامیابی کے بعد اب کچھ تائے کیا ہے ملک کو معاشرے کو ایسے اس کے خدمت کریں گی اس سوچا اس کے بارے سر میں نے اتنے کچھ زندگی کے اوچ نیچ بیکھ لیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو سفر میں نے تائے کیا وہ سفر کو میں دوسروں کے لئے آسان بنا دوں یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تو انشاءاللہ میں اپنے پوری زندگی جو معذور لوگ ہیں ان کے لئے جو لڑکیاں ہیں اور جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں میں ان کو اپنی پوری زندگی دینا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ افسر ہونے کے بعد مجھ سے جتنا بھی ممکن ہو سکے میں اپنی پوری جان لگا کر ان لوگوں کو ان کا حق دلاؤں جو کی اپنے حق کے لئے منتظر رہتے ہیں اور ان کے لئے راہے آسان کر سکوں تاکہ وہ دی سپنے دیکھ سکے اپنے سپنوں کو پورا کر سکے امم الخیر سے بات چیز جاری رہے گی ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم فوراں حاضر ہوتے ہیں جس مہمی مشکل ہیں آپ کی پھر تنگ دستی فیملی کا ایک معاشی جو سسٹم ہے اس کا کمزور ہونا اس کے علاوہ معاشرے میں لڑکیوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر ایک تاثب وہ کہیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑا آپ کو آپ کو لگا کہ آپ کے سفر میں یہ کہیں حائل ہو سکتی ہی چیزیں موسیقا 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 ایڈالی موسیقا ایڈالی بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے آج بات ہو رہی ہے امیل خیر سے جنہوں نے آئی ایس کا انتہان پاس کر لیا ہے کیسا رہا یہ پورا سفر کبھی ایسا لگا کہ بہت مشکل ہے کہیں یہ لگا کہ امید ٹوٹ رہی ہے کچھ ایسے پل آئے ایسے پل اکسر آتے تھے بہت ایسے لمحات آئے جب بہت زیادہ ہمت ٹوٹی بھی تھی ایسے بہت سارے مقام تھے جیسے جب ہمارا گھر ٹوٹا تھا تو اس میں من میں ایک ڈر تھا میں چھوٹی بہت تھی اس ٹائم پانچ بھی کلاس میں تھی جب ہمارا جھنگی ٹوٹ گئی تھی تو در تھا کہ ہم کہاں جائیں گے اور اگر ہمیں جو گھر ملاتے سارے بھلسوہ میں تھا بھلسوہ ایسی جگہ ہے جہاں اس پاس کوئی سکول وغیرہ نہیں تھے تو در تھا کہ میں پر بھی پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی تو بچپن میں بہت زیادہ انسیکیورٹیز رہی تو جب ترلیپوری میں آئے تو بچوں کو پڑھانے میں اتنا ٹائم چلا جاتا تھا کہ خود پڑھائے گا کبھی ٹائم نہیں ملا کسی طرح سکولنگ کرنے کے بعد میں جب میں نے اپلائیڈ سائکولوجی میں ایڈمیشن لیا تو اس کے بھی ایک وجہ تھی بچپن میں میری ممی میری امی کو بھی سکزوفرینیا ہوں گیا تھا کیونکہ جب گھر میں بہت زیادہ مالی حالت کمزور تھے اور میرے بار بار فریکچر ہوتے تھے تو ان ساری وجہوں سے ان کا دماغی توازن خراب ہوں گیا تھا اور ان کو سکزوفرینیا تھا تو یہ بھی مجھے لگن تھی کہ میں پتہ کروں کہ جو لوگ دماغی طور پر کسی بھی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے تو وہی سمجھنے کا جو جنون تھا اس کے وجہ سے میں نے اپنے دیئے میں اپلائیٹ سائکولوجی لیا اور کلینیکل سائکولوجی اب نومل سائکولوجی کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرنے مطالع کرنے کی کوشش کی اور جب میں دیسیبیلٹی فیل میں اتنی زیادہ ایکٹیو ہوں تو ماظر لوگوں کو صرف جو لوکوموٹو دیسیبیلٹی چلنے سرنے کے دیسیبیلٹی دیسیبیلٹی کے علاوہ جو دماغی طور پر جو دیسیبیلٹی ہوتی ہے اس کی بھی سمجھ میرے بیگراؤن کی وجہ سے مجھے بہت اچھی طرح سے آئی اور یہی وجہ تھی کہ پھر میں نے پرسنز میں دیسیبیلٹی کو الگ الگ کنٹریز میں ریپریزنٹ کیا میں الگ الگ دیشوں میں گئی ہوں اور جب سکھرٹری جنرل اف ینایٹی نیشن مجھے بانکی مون جب ساوٹ کوری آئے تھے تو مجھے ایک ستاشن انویٹیشن بھی ملا تھا انڈیا کی طرح سے انڈیا کی طرح سے انڈیا یوٹھ و دیسیبیلٹیز کو وہاں پر نمائندگی کا تو یہ سارا جو بیگراؤن تھا اس میں بہت زاگہ دکھ کے مطورنے والے پل آئے مجھے اپنی مزبوطی بنا لیا جیسے میری ممی کو سکی زفرینیا تھا تو اس کی وجہ سے میں اس کے بارے میں جان لیا لیول پہ پسند میں بیسیبیلٹی کی آواز کو پہنچانے کا کام کیا تو میری جو پریشانیاں تھی وہ میری مضبوطیاں ہیں وہ میری طاقت ہے ایک تو جس پانی مشکلیں ہیں آپ کی پھر تنگ دستی فیملی کا ایک معاشی جو سسٹم ہے اس کا کمزور ہونا اس کے علاوہ معاشرے میں لڑکیوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر ایک تاثب وہ کہیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑا آپ کو آپ کو لگا کہ آپ کے سفر میں یہ کہیں حائل ہو سکتی ہی چیزیں اصر ایک وہ لڑکی ہونے والا جو مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ جب میں نوی کلاس پہنچی تھی تو ایسے حالت نہیں تھے کہ میں پیرنس کے ساتھ رہ سکتی بکیز وہ میری پرہہ میں بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو اپنی پرہہی کو جاری رکھنے کیلئے مجبورا ایک کمرہ چھوٹا سا کمرہ کیرائے پہ لے کے بچوں کو پڑھا کے اپنی پرہہی جاری رکھنے پڑی تو ایسے حالات میں ایک لڑکی ہونا میرے لئے سب سے بڑا چیلنج تھا ایسے میں جب آپ کے ماباپاپ کے ساتھ نہیں ہوں اور آپ ایک سمی سلم ایریا میں آکھے لے رہ کے پڑھیں تو آپ کو اپنے سپنوں کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان لوگ کو یہ بتانا کہ میں پہنا چاہتی میں اس وزہ سے میں اپنا گھر بار چھوٹا ہے میرا اور میں اس سپنے کو لوکی میں الگ رہ رہی ہوں انہیں کنونس کرنا بہت مشکل تھا ان کے لئے ضروری تھا کہ لڑکی کے ساتھ سرپرسکی کا ہونا ضروری ہے اور وہ کہیں نہیں جائے تو بھائی کا ساتھ میں جانا ضروری ہے کہیں بھی چلے تو پاپا کی منظوری ضروری ہے تو اتنے بندھے ہوئے محول کے اندر اپنے سپنے کو لے کے جینا بہت مشکل تھا کہیں میں ایسا لگتا تھا کہ چیزیں چھوٹ جائیں گی اگر ہمت ملی خدا نے ہمت دی اور میرے سپنوں اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ میرے سپنوں نے مجھے نہیں ٹوٹنے دیا امتحان کی تیاری کتنا وقت دیتی رہی ہوں گی اپنی پڑھائی کو سر میں 2015 میں جپین سے واپس آئی تھی جپین میں میں ایک سال تک رہی اس کے دارے میں چھ مہینے اپنی ڈیزرٹیشن ایمفل کے لکھنے کے باد میں پورا ٹائم 2016 کا میں نے UPSC کو امامداری سے ڈیڈیکیٹ کیا اور روز کاریب پندرہ سے سولہ گھنٹے لائبرین میں بینہ کسی دیری کے بینہ کسی چھٹی کے میں نے تیاری کی اور بہت اچھی اپنی طرف سے سٹریٹیجی بنانے کی کوشش کی بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے پرائی کرنے کی کوشش کی سر میری کوشش یہ تھی کہ جو میری ریڈنگ لسٹ رہے اس میں کم سے کم کتابے میں پڑھوں ان کا زیادہ سے زیادہ ریوزن کروں اور زیادہ سے زیادہ ان کی ان مسلوں پر مدوں پر میں اپنی سوچ بنانے کی کوشش کروں کیونکہ جو میرے اپنے خیالات ہوں گے وہ شاید کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے اور میرے اپنے خیالاتوں کی وجہ سے ہی جو میرا آنسر ہوگا جو میرا جواب ہوگا میں اس اگزام میں وہ سب سے زیادہ اگھر کر واپس آئے گا باہر آئے گا اور سارے کوپیوں جو کوپیوں کا ڈھیر ہوگا اس میں وہ سب سے مختلف ہوگا تو وہ میری سٹریٹیجی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے ریوزن پر دھیان دیا انیلیسیز کیانی اس پر بہت اچھا دھیان دیا اور ہر ایک انٹرنیشنل نیشنل ایونٹ پر ایک اپنا خود کا اپنیان بنایا تو یہ سر میری کامیابی کا راز تھا عمل خیر راجستان کے چھوٹے سے گاؤں سے سفر آپ کا شروع ہوا دہلی آئیں دہلی سے پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو دوسرے ممالک میں بھی جانے کا موقع ملا ان سے کچھ زندگی کی نئی رمخ پیدا ہوئی آپ کو اور اب جس منزل میں آپ قدم رکھنے جا رہی ہیں اس میں کچھ اس کا اثر نظر آئے گا جی ضرور الگ الگ ممالک میں جانے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک لیول آف لائف ایک سٹانڈر آف لائف کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہمارے جو ملک میں جو لوگ الگ الگ چیزوں کی وجہ سے محروم ہیں ان کی محرومی کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کون سے قدم اٹھائے جانے چاہیے وہ بہت اتک مجھے سیکھنے کے لیے ملا اور ویڈیشوں میں جانا ایک کامیابی اس لیے بھی رہی جس طرح کا غربت کا محول تھا اس میں میٹرو کا ٹکٹ خریدنا جب اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے تو ایسے میں اور جب زیادہ ہمارے قوم میں لڑکیوں کو شکول جاتے وقت بھی اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کے جانا پڑتا تو ایسے میں جو میں الگ الگ کنٹریز میں جا کر ایک سال تک انڈین یوٹھ ایک کامیابی مانتی ہوں اور اس میں جو سیکھنے کی بات ملی ہے اس سے میں سوچتی ہوں کہ مجھے آئیس فورفیسر بننے کے بات میں بہت زیادہ مدد ملے گی کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جو بیسٹ پریکٹسز ہیں کی کس طریقے سے عورتوں کے لیبریشن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے کس طرح پرسن بی ڈیسیبیلٹیز کے امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے ضروری یہ اس لیے ہے کیونکہ کئی بار ہم پرسن بی ڈیسیبیلٹی کو ڈیپنڈنسی کی عادی بناتے ہیں کیونکہ گھر والوں پر وہ پوری طرح نظر رہتے ہیں کہ کہیں جانا ہے تو کوئی ساتھ میں لے کے جائے گا وغیرہ تو اس طرح کی جو ڈیپنڈنسی کا جو ہماری پرسن بی ڈیسیبیلٹی تھوڑا پرٹیکلر اور وومن جو غریب لوگ ہیں وہ جنرل طریقے سے تو سر یہ سیکھنے کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت شاندار اور مجھ امید ہے کہ اس سے پوری زندگی میں ایک راستہ ملتا رہے گا ایک ڈیریکشن ملے گا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کس طریقے سے بہتر سے بہتر کام کرسکوں ان کی زندگی کو اور قابلی مقصد بنا سکوں ریٹن کے بعد انٹرویو کا مرحلہ کیسے گزرا سر انٹرویو میرے فرنس کہتے تھے کہ وہ میری سٹوانت ہے کیونکہ بچوں کے بہتر لیمبے ٹائم تر جب آپ پڑھاتے ہیں تو جب آپ خود ایک تیچر ہوتے ہیں تو آپ بھولنے میں خود بہتر اچھے ہو جاتے ہیں تو سر بچوں کے ترہانے کا اتنا لمبا تجربہ رہا ہے کہ انٹرویو میری لیے دکت نہیں تھی اور میں بہت اماندار رہی انہوں نے جو بھی جواب سوال پوچھے بہت امانداری سے بینے کسی لاغ لکوٹ کے میں نے جواب دیے تو انہوں نے انٹرویو میں اچھے میکس بھی آئیں گے ملخیر سے باتچیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا ابھی وقت ایک بریک کا بریک کے بعد ہم فوراں حضر ہوتے ہیں یہ پورا جو سفر رہا ہے آپ کا لڑکی ہونے کی مشکلیں معذور ہونے کی مشکلیں تنگھالی کی مشکلیں ان مشکلیوں کو جیتا ہے آپ نے پیلا میسیج پرسنز بی دیسیبیلٹیز کے لیے ہے ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ بیسیبیلٹی انسان کی مختلف ہونے کا ایک حصہ ہے جیسے کہ انسان لمبا قدقہ چھوٹے سکتا ہے گورا کالا ہو سکتا ہے اسی طرح انسان میں معذوری ہو سکتی اور معذوری نہیں بھی ہو سکتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی انسان جو کہ چل فر سکیں دیکھ سکیں بول سکیں اپنے آپ کو نومیلسی میں مانیں تو پرسنز بی دیسیبیلٹی کو سب سے تالی بات اپنے اوک پر کونفیدنس رکھنا پڑے گا اور عورتوں کے لیے میں کہنے چاہوں گی کہ من دومیلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے جس میں عورتیں جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لیتی ہیں اور مسلم معاشرے کی اپنی مشکلیں ہیں مسلم معاشرے میں عورتوں کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہے جن خبروں سے ہے آپ کا سروکہ جن واقعات میں پیجیتیا ہیں پیشمار ان خبروں کے اندر کی خبر برک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے بے بات بات میں آج بات ہو رہی ہے امل خیر سے امل خیر جنہوں نے حوصلے کی ایک نئی عبارت لکھی ہے یہ پورا جو سفر رہا ہے آپ کا اس کو اس میں لڑکی ہونے کی مشکلیں معذور ہونے کی مشکلیں تنگ حالی کی مشکلیں ان مشکلیوں کو جیتا ہے آپ نے اب لوگوں کے لئے ایک پیغام بن کر آپ ہیں سوسائیٹی میں کچھ کہنا چاہیں گے میں اپنے جو میسج کو تیویسوں میں باتنا چاہوں گی پہلا میسج پرسنز بی دیسیبیلٹیز کے لئے ہے ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ دیسیبیلٹی انسان کی مختلف ہونے کا ایک حصہ ہے جیسے کہ انسان لمبا چھوٹے قدقہ ہو سکتا ہے گورا کالا ہو سکتا ہے اسی طرح انسان میں مازوری ہو سکتی اور مازوری نہیں ہو سکتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی انسان جو کہ چل پھر سکیں دیکھ سکیں بول سکیں اپنے آپ کو نومیلیسی میں مانیں تو پرسنز بی دیسیبیلٹی کو سب سے پہلی بات اپنے اوک پر رکھنا پڑے گا سب سے زیادہ مازوروں میں دکھت یہ آتی کہ وہ اپنے آپ کو خود توڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو جب کمتر سمجھنے لگتے ہیں تو ان کی مازوریت ان کی رسیبیلٹی ان پر بہت زیادہ ہوتی تو ان سے غزارش ہے کہ یہ مانے کے صرف دیکھنا زندگی کا مقصد نہیں سن لینا اچھی طریقی سے زندگی کا مقصد نہیں پیروں پر چلنا زندگی کا اکیلا واحد ایک لکش نہیں ہو سکتا زندگی بہت بڑی ہے بہت بڑے چیزوں کو کیا جا سکتا ہے تو اپنے آپ کو کسی بھی بائرے میں مد باندھ دیکھے اگر کسی بھی کمی ہے تو کمی مضبوطی بن سکتی ہے اور اس کو بنانے کے میں پوری کوشش کیجئے دیسابیلیٹی کو انسان کی ڈائیورسیٹی کا حصہ مانیے اور عورتوں کے لئے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے ابھی تک ہمارے سماج میں جو من ڈومیلنس ہے جسے پچیا کی کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے جس میں عورتیں اپنی زندگی کی فیصلہ خود نہیں لیتی ہے مسلم معاشرے کی اپنی مشکلیں ہیں مسلم معاشرے میں عورتوں کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہے وہ اپنے زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے لئے اپنے باپ بھائی اپنے شوہر پہ پر پر دیپینڈ ہوتی ہیں باوڈور خود اپنے ہاتھ میں لینے کی حمد کرنی چاہیے اور کم سکر وہ چیزیں جو ان کی زندگی کو خود بہت زیادہ متاثر کریں اس میں ان کا خود کا اپنین ہونا چاہیے خود کی آواز ہونی چاہیے اگر سوری طور پر تھوڑی سے بھی اگر سپنا بڑا ہے اور سپنی کے لئے اگر آپ کی مانداری ہے تو تھوڑی سی بغاوت بھی اگر کرنی پڑے تو میں اس کو بغاوت نہیں مانوں گی اس سے بہت دری مانوں گی کہ اگر آپ مسلم عورت ہونے کے بارے میں اگر آپ آئیس آفیسر بنتی ہیں یا اگر ایسے پر آتی جس دوسرے سہارا دی سکیں تو اس کے لئے اگر بغاوت ہوگی تو بغاوت بھی اپنے بڑا سواب عظیم ہوگا تو حمد نہ تھاریے اور اپنے پر بھروسہ رکھئے اور ارزہ پورا کرنے کے لئے کچھ قیمت بھی چکانی پڑے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ام الخیر کے انہوں حوصلوں کو سلام جو انہوں نے سفر پہ کیا ہے اس کو سلام جو منزل پائی ہے اس کی مبارک بعد یہ ام الخیر مثال ہیں ان لوگوں کے لئے جو تھوڑی تھوڑی مشکلوں پر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اگر ان مشکلوں کو حوصلے کے ساتھ سفر کیا جائے تو منزل اپنے آپ مل جاتی ہے ام الخیر مثال ہیں حوصلے کی امیدوں کی اور مشکلوں میں منزل پالینے کی ام الخیر نے جو سفر تیہ کیا جو مشکلیں جھیلیں اور جو شاندار کامیابی حاصل کی اس کی مبارک بات آپ کا شکریہ عالمی سمعے میں گفتوب کیلئے اگلی ہفتے پھر کسی ہستی کے ساتھ ملاقات ہوگی بے باگ بات ہوگی تب تک آپ دیکھتے رہی ہے عالمی سمعے